کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش ہی نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پر آئے اس کی ڈیٹیل بتائی گئے کیا لوگوں پر حالات آئے تو ہم تو تمہیں آجمائیں گے وغیر آجمائیں اس کے ایمان تو ہوتا ہی نہیں ہے ہم تو تمہیں آجمائیں گے وغیر آجمائیں کہ تم سوچو کہ تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم جنت چلے جائیں گے تو ہم نے تمہیں آجمائیں نہیں اور ایسی قرآن کے اندر دسیوں آیا تھے جس کے اندر بار بار یہ بات دورائیں گے کہ ہم تو آجمائیں گے تو اس کے بغیر تو پھر ایمان نہیں تو دعاؤں کا ٹیسٹ ہوگا اس میں دیکھے گا اللہ کے کوئی بھاگتا تو نہیں ہے اس کے اندر سے اس کے بعد کی بات ہے کہ اس میں پاس ہوتا ہے پھر کامیان بھی ہے لیکن اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت یہ اب اس کے اندر وہ جو باتل پر مسلمان ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے جو حق پر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے توہیت کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جنت پر چلے جائیں مثال کے دور پر اللہ اگر دو بچوں کو ایک دن میں پیدا کرتا ہے دو الگ الگ گھروں کے اندر ایک عالیم کے گھر جو دین کے عالیم ہیں بڑے مفتی ان کی یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ کسی پرویت کے یہاں پر جو پوجہ کرتا ہے مندیر کے اندر گراللہ کی بازت کرتا ہے بودھ پوجہ کرتا ہے اس کے وہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دونوں ایک سیمٹ ہے اب وہ بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں عالم عالم کے بچے نے اس کے باپ کو دیکھا کہ میرے والی روچ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے رمضان کے اندر جخات دیتے ہیں اچپر گئے جسا جسا وہ بتاتے ہیں نماز کے ارکان یہ ہے یہ چیزیں ہیں تو وہ فالو کر کے اور انہیں کے ساتھ نماز پڑھنے جانے لگ وہ جا جا کے دوسرا جو وہاں پیدا ہوا تو اس نے بھی اس کے باپ کو دیکھا کہ میرے باپ یہ مانتے ہیں یہ پوجہ کرتے ہیں یہ فلا کرتے ہیں یہ ان کے کرمکاند ہیں یہ جو ہون کرتے ہیں تو وہ بھی وہی کرنے لگا یہاں پر جانا وہاں پر جانا ہونے چل گئے اب وہ دونوں اپنے باپ کو فالو کرتے ہوئے دونوں کی جندگی پوری دونوں مر گئے اللہ کے سامنے دونوں پیش ہو جائیں اب اللہ کے یہ ہوگا کہ یہ عالیب کے گھر میں تھا اور اس نے کسی کو پکارا نہیں اللہ کے علاوہ تو پھر یہ اللہ کہنے گا اس کو جنب بیش اور اس کو جنب اٹھا کر ڈالو اللہ کی انا انسا بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اللہ کی انا انسا کیسے بھی اس بات پر کہ وہ گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان تو اس کو اٹھا کے جنب ڈالتا اور یہ جو ہے گئر مسلم یہ جبکہ اس کی اکتیار میں بھی نہیں تھا یہ تو اللہ کی اکتیار میں تھا کہ وہ چاہے جس کو جہاں پر پیدا کرے تو چاہے وہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو اس کو بھی سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے اللہ کی کتاب میں کیا اس کے مطابق جندگی گجار کے پھر جائے گا خود سمجھ کر صرف یہ نہیں کہ باپ کو دیکھ لیا کہ باپ عالم ہے تو اس کے بھروسے میں چلا جاؤ تو وہ جنت میں اللہ اس کو نہیں ڈالے نہیں تو وہ پھر وہ جو گئر مسلم ہے وہ تو کھڑا ہو جائے گا اللہ میرا قصور کیا یہ تو بتاؤ پھر کو جہنم میں ڈال رہے ہو لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ اس کے باپ کیا پیدا ہوا تو یہ تو جنت جا رہا ہے کہ بھئی یہ مسلمان کے گھر عالم کے گھر پیدا ہوا اور میرے صرف آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ تجھے کہاں پیدا ہونا ہے پیدا بھی آپ نے ہی کیا اور جو میرے باپ نے کیا میں نے کر دیا جو اس کے باپ نے کیا یہ کر دیا تو یہ جنت اور میرے باپ نے جو کیا تو میں جہنم چلا جاؤ تو یہ تو نائنصاف ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ اس بچارے کے پاس تو اتیار بھی نہیں تھا تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو اس کو سوچ سمجھ کر ایمان لانا ہوگا مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے سے تو مسلمان نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو کسی ڈاکٹر کے پاس میں جانا ہو کہ ڈاکٹر کے پاس اس کے بھائی طویت خراب ہو رہی ہے اس کو بخار آ گیا ہو مجھے ڈاکٹر خان کو دکھا لے اب اس سی ٹی میں تین ڈاکٹر ہو خان تو پھر وہ پوچھے گا کہ کونسا خان سلیم خان کلیم خان نائیم خان کس خان کو دکھانا ہے تو اس کو ایک بتانا پڑے گا اس کو دکھانا پڑے گا اور یہ جو ہے یہ ایک نام جو اس کو یہ تو نصہ سے مل گیا خان یہ تو فیملی اس کا سرنم تھا تو یہ تو اس سے مل گیا اس کو یہ خان پتھان یا جو بھی سرنم ہوتے جس کے تو وہ نسلی چلے آتے بس اس پر اس خاندان سے یہ تو وہ مل جاتا ہے وہاں سے ایک دوسرا نام اس کے والد نے والدین نے دیا اس کا نام جو بھی رکھا ہوا ہے سلیم کلیم یا جو بھی نام رکھا تو یہ ان نے دیا لیکن ایک جو اس کے پاس میں اب یہ تین اس کے ماہ پر نام کے اندر تین چیزے وہ دکٹر ہے وہ سلیم ہے اور وہ خان ہے لیکن خان تینوں کے اندر ہے اور ایک نام الگ الگ ہے لیکن اس کے اندر نام تو مباب دے دیں گے مل جاتا ہے نام ہر بچے کو ملتا ہے نیویوں کسی بچے کا نام تو لوگ رکھ دیتے کسی بچے کا نام معلوم نہیں ہو اس کا نام رکھ دیتے بغیر نام کے تو کوئی ہوتا نہیں اور پھر ایک یہ ہے کہ خاندان سے بھی مل جاتا جس نصب سے وہ نام مل جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے لیے یہ اس کو تمگا پانے کے لیے اپنے نام کے آگے لگانے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو یہ ڈگری حاصل کرنی پڑے گی تب جا کے ڈاکٹر لگے گا نہیں تو نہیں لگے گا باقی نام مل جائے گا اور خاندن کا نصب مل جائے گا لیکن ڈاکٹر تو اس کے اندر نہیں لگے گا تو اس کے لیے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس کو ایک میڈیکل کالج کو تلاش کرنا ہوگا پھر تلاش کرنے کے بعد میں اس کو اب ایڈمیشن لینا ہوگا ایڈمیشن لینے کے بعد میں جو اس کا کورس ہے اس کورس کو پڑنا ہوگا پھر بیچ میں تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ آئیں گے اس کو بھی دینا ہوگا پھر اس کے بعد میں فائنل ایگزام آئے گی ہے وہ ایگزام میں جب پاس ہوگا تب جا کر اس کو ڈگری ملے گی تب جا کے اس کا نام دکٹر ہوگا لیکن اگر اس کے اندر بھی وہ کام نہ کرے سب بگری لے کر بیٹھ جائے اس کے بعد کہے کہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہا ہے یہ تو کہہ نفرزی ہے کام تو کر رہا ہی نہیں ہلاس تو کسی کہہ نہیں کرا ایک سردن کی درد کی گولی کسی کو لکھ کے نہیں دی تو اسے دکٹر کی فائدہ کیا ہے تو ویسے ہی یہ کہ اب کوئی مہباب بھی لاک چاہے اگر اس کے مہباب کسی کے مہباب دونوں ڈاکٹر ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ڈاکٹر بن جائے لیکن وہ لاک چاہ لے لیکن وہ بچہ لیکن وہ بچہ جو کیا ہوگا وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا چاہے اس کے مہباب کتنا ہی چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر بن نہیں سکتا کیوں جب تک کی بچہ خود نہ چاہے وہ خود وہ ایڈمیشن کروا بھی دیں اس کو لیکن وہ جب تک پڑھا ہی نہیں کرے انتیان کے در پاس نہیں ہوگا وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا چاہے اس کے مہباب کتنا ہی تمنا اور فائش رکھتے ہو تو وہ نہیں بنے گا تو ویسے ہی مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے سے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کسی بھی اس لیے ہو جائے گا کہ اس کے باپ باپ اس کے دادا اس کے مامو اور ہی سب مسلمان ہیں تو اس لیے بھی مسلمان ہو جائے گا تو اسے مسلمان نہیں ہوگا اس کے لیے تو یہ ہے کہ پھر اس کے لیے تو اس کو ایمان کو سمجھنا ہوگا اس کی تحقیق کرنی ہوگی پھر ایمان لانا ہوگا ایمان لانے کے بعد میں اس محنت سے جانچ پرک کر علم حاصل کرنا ہوگا کیونکہ علموں بھی آج بھوڑ ہمارا بکھرا ہوگا ہے تو اس کو جھانچ پرک کے علموں کو حاصل کرنا ہوگا اور علموں کو حاصل کرنا کے بعد میں پھر آجمائش آئے گی اس میں خرا اترے گا تب جا کر وہ ایمان والا ہوگا پھر جا کے وہ مسلمان ہی پیدا ہو جائے اور کہے دے کہ ہم چلے جائیں جنت میں تو یہ تو نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا تو سب ایسا مسلمان وہ تو قرآنی مسلمان بننا پڑے گا تو قرآن رسول اللہ علیہ کی حدیث میں فرمائے اللہ علیہ کی حدیث میں سیرت کو دیکھنا پڑے گا تو وہ ایسا اس کو بننا پڑے گا کہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا پڑے گا تب جا کر وہ مسلمان ہوگا یہ نہیں کہ مسلمان ہوگی اپنی نماز، اپنا روزہ جھکات کرے اور مر گیا تو ان کو بھیجائی اس لئے ہیں مقصد بتا ہے قرآن کے اندر تمہت بھیجائی جانے کا مقصد لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی نیکی کی طرف بولانا تو پھر وہ پورا کامیاب ہوگا نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور نیشہ آیت نمبر 136 میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ جین آمنو آمینو باللہ ورسولہی والکتار کہ ایمان ولو ایمان اللہ اللہ پر رسول پر اس کی کتابوں پر جو اس کے رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن کے اوپر لفظ کیا ہے کہ کہ لوگوں ایمان والو کس سے کیا جارے ایک تو اللہ کہتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ یا ایمان والو سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ پھر سے اب وہ تو پہلے سی لائے نا ایمان پہلے انہوں نے سمجھا تب ہی تو ان کا ایمان ہے تم تو ایمان والا تو اللہ پھر ان سے بھی کہہ رہا ہے واپس کہ دیکھو پھر سے ایمان لاؤ تم کو سوہ سمجھ سب یہ مجھ سمجھو کہ تم کلمہ پڑھ لیا تم نے تو مسلمان گھر کے اندر پیدیا ہوگا سوچ سمجھ کر پھر سے ایمان لاؤ تو گور کر کے ایمان لانا ہوگا ریڈی میڈ ایمان نہیں چلے گا جو چلتا آ رہا ہے